وارش شاہ برسگیر کی وہ ہستی ہیں جن کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں وارش شاہ مشہور زمانہ تصنیف ہیر کے خالق اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شائر ہیں چنڈے آلہ شیر خان جس کی سرزمین کو رہتی دنیا تک پہچانتی پنجاب کے مشہور صوفی شائر وارش شاہ نے ہی رانجہ اسی صوفی شائر کے کلم سے رونما کروائی رانجہ بہج نکا دے بدیاں دے تے تینوں کیوں کر ہوگا حلال ہیرے تے ویچ دوز کھا پان پاکے سڑنگے تے اوچے سٹنا ہوگا محال ہیرے دروازے پہ لگی تختی تاریخ کا خلاصہ بتاتی ہے ایک چھوٹی راہداری سے گزر کر سہن آتا ہے جس کے بائے جانب ایک براندہ موجود ہے اس براندے کی دیواریں محراب کی شکل میں بنائے گئی ہیں دروازے کے سامنے وارش شاہ کی آخری آرامگا موجود ہے براندے سے گزر کر وارش شاہ کی قبر موجود ہے جس کی دیوار پر وارش شاہ کے پنجابی اشار تحریر کیے گئے ہیں یہاں معمول کے مطابق لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے مرد و خواتین تاریخ کے اس عظیم صوفی شائر سے ظہار عقیدت کے لیے یہاں آتے ہیں میزار کی امارت کو اس طرح سے سجایا گیا ہے کہ آنے والوں کی توجہ حاصل کرتا ہے اسے جگہ پر وارش شاہ کی قبر کے دائیں جانب ان کے والد جبکہ بائیں جانب بھائی کی قبر موجود ہے جبکہ میزار کے بائیں جانب نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائے گئی ہے جبکہ پیچھے کے جانب وارش شاہ لائبریری موجود ہے وارش شاہ دے کلام دے اندر جنیا جاوتے جو کوئی اچھا کام کردہ او دا ہنو کی صلاح ملے گا اور جڑا کوئی او دے حکمت بگایا رہا سول دے حکمت بگایا رہا کوئی کام کردہ انو کی صلاح ملنا ہے وارش شاہ نے پہلے بھی جڑے کام ہو گئے اور جڑے ہونے نے بعد بچوں بھی دسے گئے اور یہ دے کلام دے بڑی دانش مندین شاہنو بڑی اکل مل دیئے اور یہ دے کلام پڑھننا انسان دے ایمانت پا جا رہندا ہے اور انسان دنیا ہوتے پڑھ کے اکبت سواندہ انو موقع ملدہ ہے موسیقی موسیقی